درشکو برائی تبا توڑا سواگت ہے جی دار صاحب پروگرام نو گی بدان دیا اگلے ایشو تے توڑای بچار جاننا چاہاں مانگے کی کیا نا چاہو گے تسیم کوکلی میں چلو میسیج میں دوسرے سیکمنٹ پر دیکھتے ہیں جی دار دوسرا وشہ آجدی بچارلی میں چھوڑے ہیں ظاہر ہے کہ جڑی پاور ہے طاقت ہے او کہ میں کیوں جا نشے میرا خیال ہے بھی پاور دے طاقت دے نشے دے سامنے ہور سارے نشے جڑے نے او پھکے پہ جان دیں اور جس کانٹیکچ میں اگل کر رہے ہیں جدہوں آج ایک خبر میڈی ایچ سی کے شرومنی گردوارہ پروندک کمیٹی دی ایگزیکٹیو نے انٹرم کمیٹی نے جڑی بھی ہونا دی جو بھی استانہ رکھتے ہیں جی ایگزیکٹیو دی میٹنگ ہوئی اور انہ نے فیصلہ کیتا ہے کہ او جڑے تین سو دے قریب جڑے شہید سرکار دے نار جوج دیاں ہوئے ہیں جنہوں دھل خلصہ دی ڈائری دے وچ بھی تھاں دتی گئی سی انہوں نے سب تو پہلا انہ دے ویروے تصویران آر اور دوسرے پرکاشت کیتے ہیں جی کہ انہوں شہید گیلری دے وچ انسٹال کرنگے انظر ہے بھی اقال تخت صاحب جڑا کے جون چورا سی دے پارتی فوج دے حملے دوران ٹینک کا توپان دا حملہ اس دے ہویا ہے اس نوں انہوں نے ڈسٹروائے کیتا ہے اور پھر سرکار سیوہ نار بوٹے نوں بوٹہ سنگنوں اگے لاکے اس دی مرمت جی کروا کے اتھے ٹیپ ٹاپ کر کے کے اس حالت چیز سے خنارین دے نوں واپس موڑے لیکن سربت خالصہ نے اس دے اتھے بڑا سپشٹ سٹینڈ دیا کہ پھائیے سرکار سیوہ نار سگٹان دے تو اہچ بڑے کیونکہ اس ساری سرکاری لیبر سی پاہ میں نہاں بڑھا دال دے سنتا سنگ دا رکھا گیا سامنے انہوں رکھا گیا کہ جی یہ جڑا کروا رہے پر وہ سارا جڑی ہے تیج پال کے کڑی سکپن کمپنی دلیتوں سی اور وہ سارا کنے کروڑ دا خرچ ہونا دا گورنمنٹ نے جڑا ہے وہ اپنی سینٹر لیبر تو کروایا جڑے زارا یوپی بہار دے بے یہ سن اور اس دوران اور ایک بہت چنگے فیصلے جڑے اس پیریٹ دے وچ لے او جڑی کے سکھی آن انکھ ڈگنیٹی دے مطابق سی انہوں دے وچ کے سی کہ بھی یہ سگٹان دے توہیں چھ سرکار سیوہ نار بڑھیں اکال تخت صاحب نو منظور نہیں اور اس نو ٹایا گیا اور سربت خالصہ نے پھر اے جڑے دمدمی ٹکسار نو سیوا دتی کہ اکال تخت دی مڑا ساری کیتی جائے ان اس پیریٹ دے وچ چی جدو اکال تخت صاحب دا اور اس کال دا تیان رکھیا گیا کہ بھی جس شیپ دے وچ فارم دے وچ اوریجنلی سی اکال تخت صاحب اسے شیپ دے وچ چی ہو رہے او دے چھ کوئی اکال تخت جہاں دربار صاحب اس تو پہلا عبدالی ہوئے تیمور ہوئے عبدالی دا اوزنا دے ہمرے آنڈا بھی شکار ہویا انہوں نے بھی لیول کیتے ہیں پر جیڑا تھڑا جیس نو بابا بڑھا کے نہیں راجنا ہاتھ لگائے ہو بڑھے تھے گرداس بنائے ہو گروہ حرگبن صاحب نے نہیں رکھی بابا بڑھا پائی گرداس چی نے گارہ اٹھا تیار کیتی ہیں وہ جدوں اس سرکاری تخت نو جڑا ہے وہ بٹایا گیا تو یہ تھڑا جڑا ہے اے سچ تھلے سرکھیت سے سو انہوں ادار بڑھایا گیا اور ادھے تھلے کے جڑی یا گیلری جدوں کے سارا ڈیزائن ہویا ہے ادھوں ہی ڈیسائیڈڈ سی کہ اے جڑی شہید گیلری ہوئے گی اس گیلری دے وچ جنا نے اکال تخت دی عظمت لئی آن انک لئی اور اکال تخت دا دی دیکھو امارت دے نال جو جڑیا ہندے او چار سدیاں دا اکال تخت دا کانسیپٹ دلی تخت تو دو فٹ اچھا ہے اور اکال اور جڑی شہید دی اکال تخت ہے اور اس گیلری دا تیان رہے کہ دربار صاحب منکتہ دی اس چار دروازیاں دا کانسیپٹ سربت دے پلے دا کانسیپٹ اوس دا پرتیک ہے اوس دی نہیں سائمیاں می رکھ دے نے اور اوس دے وچ کدے بھی دربار صاحب دے اندر کوئی کسے نے جڑے او جڑے ہتھیار نہیں رکھے جاؤں دوں جڑے ہتھیاراں دے نارڈ اتھے جڑے او ایون ایکسیپٹیبلٹی اور ہون بھی رہا جون چرا سیچوی اکال تخت جڑے او بے شک جلو پارتی فوج جڑی کے بلکل تیاری کار چکی سی اور وہ پورا انہاں نے ایٹی ٹو دے پیریڈ تو باہ دیا سی انہوں نے دیکھ دیں سبوت کہ بھی انہاں نے کہ میں چکراتا جڑا اترا خند چاہ اور دوسرییاں تھا ہوا دے اتھے دربار صاحب دا موڈل بنا کے وہ پریکٹس کر رہے سی اور ایک آل لیفٹر جنرل سنہ نے کہی ہے اور ادھر فیبروری ایٹی فور دے وچ جڑے اوس سنگاں نے جنرل سبیک سنگ دے کمانڈ تھلے کال تخت صاحب انہوں فورٹی فائی کیتے ہیں جو اس نے بھی چھوے وہ بھی نہیں ہے ابھی اوہ دے کوئی توڑ پا نہیں کیتی گئی یہ ہی ہے کہ پاہی کہ میں تھری ٹائر فائر دا ادھار اوہ پوڈیاں دے تھلے ہوئے اکال تخت دے ہوئے اور اوہ دے جنرل سنہ نے بھی یہ منہ ہے کہ جدہوں کوئی تو اڈے کارتے حملہ کرنے آ رہے تو پھر تو انہوں اپنے آپ نوں ڈیفینڈ کرنے دا حق ہے اور ایون امریکہ جدہوں اسی دیکھ دیں جے تو اڈے کول ہتھیار ہے تو اڈے کارچ کوئی ہوں دا ہے پاہ انہوں نے بھی بندے مار دے ہو اوہ تو اڈے تھے کوئی چارج نہیں ہوئے گا کیونکہ وہ انٹریوڈر ہے اور اسے طرح کیونکہ ایک گل بالکل سپشٹ ہے کہ ایون جون دے پہلے ہفتے تک سنتاں دے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں ہے کوئی جڑے ساتھی سنگھ نہیں انہوں دے خلاف کوئی نہیں تھا ایک پروسیزر ایک پروسیس ہوں دی ہے اور ظاہر ہے کہ پھر جے پارتی فوج ٹینک کا توپا نار ہملاور ہوں دی ہے تو جڑے سنت جنرل سنگھ خالصہ پر نرہ وارے جنرل سبیک سنگھ پائی امریک سنگھ ہو رہاں دے نار جڑے جوج کے شہید ہو یہ ساڑے یو دے نے وہ اقال تخت دے شہید نے کیونکہ یہ بیٹل آف اقال تخت ہے اور ظاہر ہے کہ بھی انہوں شہید دا رتبہ تھا تھوڑے سالہ بعد جڑے مل گیا لیکن اے منگ پنتک جاتے بندیاں دی لگا تارتا دے نار رہی کہ اس جڑی شہید گیلری اقال تخت دے جو مکمل ہویا ہے کہ اُتھے شہیدان دی ہیں تصویران اور انہوں نے نار سبندت ہور چیزاں جہاں جڑے بھی کوئی ہور ہے سمرے دیا چیزاں نے اُتھے سشوبت کیتی ہیں جہاں ان کیونکہ اقالی جدو پاور چھن دے نے ظاہر ہے بی جے پی دے نار دے نا دے الائن سے پہلا پارٹی جان سمیناڑ ہندہ سی پھر انہا دیا نیتیاں وہی ہندیاں نے جو آر ایس ایس دیا نیتیاں اور جمعینہ نے دو ہزار تین دے مول نانکشائی کلینڈر روں اے بھی مول نانکشائی کلینڈر کر پار سنگ بڑونگر دے ویڑے ہی پاس ہویا سی جدوں کے اقالی آؤٹ آف پاور سی پر بہت جلدی کہ میں کوئی سالہ بعد پھر بی جے پی دا پر اور انہوں انڈو کر کے ہندو کلینڈر بنایا ہے اسے طرح جیڑا ایون اے میموریل بنانے دا فیصلہ بھی سی اے کس انداز دے وچ جیڑا گردوارا دے صاحب دے روپ چتا سامنے آیا ہے لیکن جنویں اے ایکسپیکٹڈ سی کہ پائیے ایک آلی شان اس قسم دی یادگار جیڑی کے اتھے لکھاں لوکانوں کھچے گی انہوں نے اس طریقے دے ناری کیتا ہے کہ جب میں آج بھی اتھے جانوارے ہیں دی گنتی کو بہت زیادہ نہیں ہندی کیونکہ انہوں شرومنی کمیٹی نے جیڑا بہت انڈرمائن کرنے دی کوشش کی تھی حالانکہ وہ بند ضرور گیا ہے انہوں جدوں کے آؤٹ آف پاور نے اور میں دیکھ رہے ہیں کہ جو میں بندنگر نو اگے لا کے واپس جو میں وہ پینڈو اخان بھی کٹے دی پونچ پڑ کے کارنو موڑنا انہیں اکالیاں نو بادل کیا نو پتہ ہے کہ بھی وہ پانت میں مکتارہ پانت والوں نکارے ہوئے نے نتیجے دے طور تے آجیبن پنجاب اسیمبلی دے وچھ اکالیاں دے کوڑ ورودی تے اردہ رتبہ بھی نہیں ہے پہلی بار ہویا ہے پنجاب انیس سو چھاٹ جڑا ہے پنجاب ہون چاند تو بعد کہ جڑی مکھ ورودی تے رہے ہو اکالی دل نہیں ہے وہ آم آدمی پارٹی بانگی اور یہ سارے فیصلے جڑے بڑونگر دے پیریٹ دے وچھ ادھے چسی دیکھے ہیں کہ میں ساکا نکودر دے شہیدانیاں تصویران لگی ہیں اجائب کارچ اس طبعہ دوسرے سودہ ساتھ دے خلاف کتھے پاور چھندیاں یہی بادل پہ وہ پتر زبردستی چٹھی جڑی ہے وہ جتہ دا رکال تک تو پڑوان دے نہیں جی معافی مانگ رہی جی وہ گرمتہ واپس کتھے انہا دیاں تصویران کمر پار سنگھ ہونڈ کمر جیت سنگھ ہونڈ ہرمندر سنگھ ڈب والی ہوئے بلکار سنگھ جامہ رائے ہونا دیاں تصویران دا لگنا اور اے جڑا فیصلہ شرومنی کمیٹی دی ایگزیکٹیو نے کیتے اے ایک اسی اس دی شلاغہ کر دیں بس بہت سارے اسی سمجھ دیں پا ہمیں مجبوری واسی صحیح لیکن اسی ہونے دیکھ دیں کہ اس فیصلے تو بعد آن وڑے دن اچھے ٹرسزم نائن شروع ہوئے گی اور اے جڑا بادل کھیاں دا اور جہاں دو دن پہلا ہیں جو پنجاب اسیمبلی دا سیشن دا پہلا دن سی جویں اکالی دال نے ایک ٹھیک لائن لین دے ہیں کے پی گل دا نا ایزے ابیچوری دے وچھ مینشن ہویا اور انہ نے واق اوٹ کیتا ہے باہر نکل کے ہوئی جڑا ہے انہ نے بیانبازی کیتی کہ بھئی اسی بلکو لے تا قاتل سی اور ایون شرومنی کمیٹی دی اس ایگزیکٹیو دے وچھوئی اکالی دال دے اس ٹینڈ نو ٹھیک ٹھہرایا گیا اور نندیا کی تھی گئی سرکار دیں کہ انہ نے اس سارے دے اتے کی پی گل نو جڑا کے قاتل ہے اور اس سارا اس نو وڈیانہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے سو اسی ویلکم کر دیں کہ بھی یہ پارٹ ہونے دیکھنا ہوئے گا کہ بھی اس سارے دے وچھ کوئی رانگچ پانگ پانگ جاں کوئی جنو کہنے کہ بھی رادر دھوچ مینگڑا پانگ یہ زیادہ اپروپرییٹ ہے کوئی اس کے سمدھی حرکت نہ کرن اسی سمجھ دے ہیں کہ ایس نو اس شہید گیلری نو فلس کے ایس اڈا ویدن کامپلیکس ہولوکاسٹ میوزیم دے پیٹرن تھے بے شک جڑا ہے او دے چھ ایتھے ہور ایک موڈل ہے سو جی ایسی گردوارہ کامپلیکس چہیز آ رہے گردوارہ آلڈی سن جنیل سنگھ حادثہ پر ناوارے جنرل سبیق سنگھ پائی امریک سنگھ اور باقی شہیدان دی یاد میموریل روپ سامنے آیا ہے پر ہون شہید گیلری دے ویچہ سنگھ کھل کے گردوارے دے کپنی مان مریادہ ہون دی ہے او دے تو سی زیادہ کچھ نہیں کر سکتے پر اس پارٹ نو امی جنو کہنے بیفٹنگ ٹو دا مارٹی ایڈم جبھی انہ دے شہیدان دے جڑا رتبے او اس دے مطابق ایس نو پارتی سرکار دے ظلمانو کھل کے بیاننا ہے او اس دے ویروے کڑے کڑے مارو ہتھیار کی کی ہویا اور اس دا پورا ایک ریسرچ بورڈ بنایا جائے جڑا کے او اس دے بارت تیار کرے او اس شہید گیلری دے اندر صرف تصویرہ لون دا کامی نہ ہوئے جویں ریگولر وڈیاں سکرین سندھی ہیں ٹچ سکرینز جڑی ہیں انہ دے اتے پوری کہانی جڑی ہیں پکچرز اویلیبل نے جڑی ہیں ڈاکومنٹریز بعد دے وچو بھی سامنے آئی ہیں جو او ایناک کامپرہنسیو ساڑی شہید گیلری ہونی چاہی دی ہے کہ جڑا ساڑا سکھ بچہ بچی ینگر جنریشن دا اس جو دے اندر انٹر کرے اس تو باہر نکلن تا کو کہہ کبھی نہیں اس انڈین سٹیٹ دے نارو اسی نہیں رہنا اور اسی اپنا ازاد مرکومن اے او دی سپیرٹ ہونی چاہی دی ہے بجائے کہ انہوں صرف تسی کانگرس اور یہ انٹرڈ کر دے ہو جی اندرا گاندی نے کیتا ہے جہاں فرانے نے کیتا ہے یہ انڈین سٹیٹ دے اٹیک جنہوں سارے پارت نے انڈورس کیتا ہے دو تین نو چھاڑکے انٹی راما راؤ جا چندر شیخر جہاں اکدے ہور نے انہوں کنڈیم کیتا ہے سارے دیش نے انہوں سپورٹ کیتا ہے اس گالدہ لئی اور آج تک بھی کار رہے ہیں سو اسی یہ سمیدے ہیں کہ بھی انہا دیپا میں کارواپسی انہوں کہہ سکتے ہیں مختارہ پانتھوال جے مڑ رہے ہیں یہ سی یہ سنو ہوں جی رہ سو اچھا لانیا بریک پیرز دوسری کتنی جانے مل دیں آفٹر دیو شورٹ بریک